رابی پیرزادہ کی جانب سے شعبز کو خیر آباد کہنے پر جان شعبز کی شخصیات نے اسے معجوز کن فیصلہ کرا دیا تھا وہی کئی مداؤں نے بھی اداکارہ سے اپنا فیصلہ واپس لینے کے لیے مطالبہ کیا تھا تامباز مداؤں اداکارہ کے شعبز چھوڑنے کے فیصلے پر مطمئن بھی تھے ساتھی مداؤں نے گلوکارہ کو مشورہ دیا تھا کہ وہ اب اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کا آغاز کریں رابی پیرزادہ نے انسٹاگرام اور ٹویٹر پر خانہ کعبہ کے کچھ بنائی گئی پینڈنگ شیئر کرتے ہوئے زندگی کی نئی شروعات کو شروع کرنے کا اعلان کیا تھا رابی پیرزادہ نے اپنے ٹویٹ میں پینسل آرٹ ورک سے بنائی گئی خانہ کعبہ کی تصویر کو شیئر کرتے ہوئے اسے نئی شروعات کا نام دیا تھا ساتھی اداکارہ نے سیف سول کا ہیش ٹیک بھی استعمال کیا تھا اور اب ان کی ایک نئی ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں انہوں نے ذاتی ویڈیو لیک ہونے کے بعد پہلی بار کھل کر اس معاملے پر بات کی اور خود کو پیش آنے والے مسائل کا ذکر بھی کیا ہے اس ویڈیو میں رابی پیرزادہ سیاہ لباس اور پردے میں دکھائی دی ویڈیو کے دوران بات کرتے ہوئے متدد بار عشق بار ہوتے ہوئے دکھائی دی رابی پیرزادہ نے ویڈیو کے آگاز میں اسلامی تعلیمات کا ذکر کیا اور کچھ آیات بھی پڑی اور مداؤں کو مشکلات میں خدا سے رجوع ہونے کی ہدایت بھی کی رابی پیرزادہ نے ویڈیو میں بتا کے جب ان کی ذاتی ویڈیوز کو لیک کیا گیا تو لوگوں نے ان کے حوالے سے ترہ ترہ کی باتیں کی اور انہیں جہاں نیچہ دکھانے کی کوشش کی گئی وہی کئی افراد ان کا ساتھ بھی دیا رابی پیرزادہ کے مطابق جب ان کی ویڈیوز لیک کی گئیں تو کئی خواتین نے ان سے رابطہ کر کے ان کے حق میں مظاہرے شروع کرنے کی یقین دھانی بھی کروائی اور کہا کہ کوئی بھی آپ کے خلاف کچھ نہیں بولے گا گلوکارہ اور اداکارہ کا مزید کہنا تھا کہ ویڈیوز ویرل ہونے کے بعد انہیں میٹو مہم کی طرح میرا جسم میری مرضی کے تاتھ مہم چلانے کے لیے بھی اکسایا گیا تاہم وہ یہ سب نہیں کرنا چاہتی کیونکہ ان کا جسم ان کے پیتا کرنے والے کی مرضی ہے انہوں نے مزید بتایا کہ ویڈیوز سامنے آنے کے بعد انہیں متدد ٹی وی ڈراموں فیسٹیول اور استحارات میں کام کرنے کی پیش کش بھی ہوئی اداکارہ نے مزید کہا کہ انہوں نے گزشتہ دو ہفتوں میں سماج کا برا چہرہ بھی دیکھا اور انہیں لوگوں کی اچھائی بھی دکھائے دی ان کا کہنا تھا کہ متدد بار اشکبار میں ہوئی اور کہا کہ لوگ اسلامی تعلیمات پر عمل کرنے کی باتیں کرتے ہیں تاہم منافق لوگ اسلامی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے ویڈیو لوگ کونے کے بعد تنہ تنہ کے الزامات لگائے گئے اور کہا گیا کہ انہیں بھارتی وزیراعظم نرندر مودی پر تنقید کرنے کی وجہ سے نشانہ بنایا گیا ساتھ ہی کہا گیا کہ انہیں وزیراعظم عمران خان کی مخالفت پر نشانہ بنایا گیا تھا انہوں نے کہا کہ کچھ افراد ان کی ویڈیوز لیک ہونے پر فوج کو بھی ملوث قرار دینے کی کوشش کی اور ان پر ترہ ترہ کی تومتیں لگائے گئیں ویڈیو کے آخر میں رابی پیرزادہ نے نئی زندگی شروع کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کیا وہ صوفیانہ کلام گانے اور ناتخانی کی طرف جا سکتی ہیں انہوں نے کہا کہ وہ دعا گوہ ہیں کہ ان کی بکیہ زندگی اچھی گزرے اور انہیں اپنی حقیقی اور آخری زندگی سوارنے کا موقع بھی لے